اسلام علیکم ملکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر میں ہوں منور حیوب اور آپ کو جو آج کی جوب کے حوالے سے بتانے جا رہے ہیں پی پی ایس سی میں جو آئی ہوئی ویکنسیز ہیں اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کونسی ویکنسیز ہیں ہیلتھ میں آئی ہوئی ویکنسیز ہیں اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے آپ اگر نرسنگ کا کورس کیا ہوا ہے یا آپ ڈیسپنسر ہیں اور تو آپ کے لئے یہ ویڈیو فیدہ مند ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے کہ کیسے اپلائی کرنا ہے eligibility criteria کیا ہے اور qualification care requirement ہے یہ ساری چیزیں آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلا جانے گوگل پہ گوگل پہ لکھ لینا ہے PPSC PPSC لکھ کے آپ نے search پہ click کرنا ہے search پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو official website ہے اور top پہ ہوگی آپ نے اس پہ click کر لینا ہے click کرنے کے بعد آپ کے پاس PPSC کی جو official website ہے آپ کے سامنے open ہو کے آ جائے گی تو آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ jobs پہ click کرنا ہے یا آپ نے یہاں پہ نیچے جو home page میں بھی کچھ advertisement show ہو رہے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے jobs پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ کے پاس جو interface ہے وہ اس طرح کا آ جائے گا تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں PPSC جو free میں نہیں ہوتا test اس کا کوئی نہ کوئی fee ہوتی ہے یہاں پہ 600 ہزار ہر post کے علیدہ ہے اور وہ scale کے حساب سے ہوتی ہے تو آپ دیکھنا ہے اپنی qualification کے حساب سے یہاں پہ charge nurse جو female ہے اور یہاں پہ department کون سا ہے specialized health care and medical education اس کی ایڈیٹ آپ کے سامنے ہے اور closing date بھی آپ کے سامنے ہے جو کہ 31 ہے 2023 research officer research officer کون سے department سے ہونا چاہیے law and parliament affair department assistant آپ کے سامنے ہے پنجاب public sector lahore physiotherapist آپ کے سامنے ہے یہاں پہ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا advertise official advertisement ہے وہ دیکھ لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اوپر جو ہے یہاں پہ advertisement چال رہے ہیں اور یہاں پہ جب کلک کریں گے تو اس کو آپ نے download کر لینا ہے میں نے already download کیا ہوا ہے تو آپ کو یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں PPSC کا جو ہے پنجاب public service commission lahore official advertisement آپ کے سامنے ہے بلکل وہی ہے assistant اس کا scale کیا ہے 16 اور کتنی پوسٹس ہیں اس میں جو پانچ total پوسٹیں ہیں اور merit کتنا ہے چار ہے تو اس کے سامنے آپ age limit دیکھ سکتے ہیں آپ gender دیکھ سکتے ہیں domicile دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور syllabus وغیرہ return examination کیا کیا ہوگا اور دوسرا جو ہے BS17 یہ ستارویں سکلہ physiotherapist آپ کے سامنے ہے آپ کی education کیا ہونی چاہیے BSC second event in physiotherapy from university recognize higher education HEC سے کوئی بھی university ہونی چاہیے BSC ہونی چاہیے آپ کی physiotherapist میں مطلب آپ کر سکتے ہیں کوئی زیادی qualification نہیں ہے اس میں آپ نے male female دیکھ سکتے ہیں اس کی age limit اور female کی بھی age limit دیکھ سکتے ہیں سامنے domicile دیکھ سکتے ہیں اور نیچے آ جانے آپ نے یہاں پہ سلے باس ہے کہ کون کون سا ٹیسٹ ہوگا اور آپ clinical psychologist یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ regular basis ہے کوئی contract basis نہیں ہے regular basis jobs ہیں تو اپنی qualification کے حساب سب انجینئر ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سب انجینئر میں کیا مانگا گیا ہے صرف تین سالہ ڈپلوما associate engineering کا اس کے نیچے آ جانا ہے آپ نے سب انجینئر سیویل ہے سیویل کا ڈپلوما تین سالہ ہونا چاہیے کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں تو میرے خیال میں پاکستان میں بہت سے ڈپلوما والے جو ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہیں فری بیٹھے ہیں اپلائی کرنے کا ایک golden chance ہے صرف فیس کتنی ہے اس کی چھے سو ہے ڈریکٹ سولما سے چودما سکیل آپ کو مل سکتا ہے graduate ہونا چاہیے کوئی experience نہیں ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں male female دونوں اپلائی کر سکتے ہیں جو پوسٹ ہیں وہ صرف دو ہیں تو competition high ہو سکتا ہے لیکن let's try آپ try کر سکتے ہیں اور gender ہے domicile ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اپنے لحاظ سے ساری چیزیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ باقی جو official advertisement ہے آپ نے carefully خود سے ہی read کر لینا ہے تاکہ آپ کو کوئی attention نہ ہو assistant بھی ہے آپ کو assistant 16 regular basis کتنی پوسٹ ہیں 3 پوسٹ ہیں یہاں پہ نیچے آ جائیں charge nurse ہے اور senior register radiotherapy ساری پوسٹ ہیں جس ویکنسی پہ آپ نے apply کرنا ہے آپ نے یہاں پہ click کرنے نہ click کرنے کے بعد apply now کا button ہوگا آپ نے اسی وقت apply کرنا ہے apply کرتے وقت اپنے سارے documents صحیح سے رکھ رہے ہوں گے آپ کے photographs سب کچھ online ہونا ہے یہ جو fee submission ہے آپ نے ان کی بتائی کی bank میں fee submit کر لینا ہے اس کے بعد ہی آپ نے یہاں پہ online apply start کرنا ہے یا کسی قریبی اگر آپ کو apply کرنا کا طریقہ نہیں آتا تو آپ نے مجھے comment میں بتا دینا ہے تو میں می بھی آپ کو personally بھی guide کر دوں گا تاکہ آپ کو کو tension اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو please چینل کو subscribe ضرور کر دیجے گا اور ویڈیو کو like ضرور کر دیجے گا شکریہ